کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یا رب صبر بھی شکر بھی فکر بھی ذکر بھی تو احمد بھی نعمت بھی راضی کر لو اپنے رب کو اسی رمضان میں زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی یا لانے والے رمضان کو ہمارے لئے بہترین بنا دے وہ سہری کا مزہ وہ فجر کی نماز وہ روزے کی دعوت وہ قرآن کی دلاوت وہ روزے کا نور بس کچھ دن دور آ رہا ہے ماہ رمضان اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سمان مہنگا اور آخرت کا سمان سستا ہو جاتا ہے رحمتوں برکتوں والا ماہ رمضان معلوم نہیں کتنے گناہ ہیں لیکن یا رب اس رمضان کے صدقے بخش دے رمضان میں ایک ایک سجدہ قیمتی ہے وہ رب ہمیں اسی لئے رمضان دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے روزہ اور سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک و مومن و پھر سے رمضان آ رہا ہے رمضان میں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے روزہ ایک بے مثال عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے تہری میں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے تھنڈی ہوا نہیں استقبال ہے اس مہینے کا جس قیامت سے پہلے دوزخ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے دعا دھوری نہ رہے کسی کی سب کے لئے رمضان مبارک ہو مہینوں سے بہتر ہے روزہ عبادت کا دروازہ ہے روزہ دار کو نماز حیمت اور قرآن صبر دیتا ہے حقیقی خوشی یہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے روزہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے